بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیور سورنٹ اس ویڈیو میں میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی کہ پروٹو ٹائپ جو ہیں وہ کیسے آپ لوگ بنا سکتے ہیں وہ کمپلیٹ آپ لوگ گائیڈ کروں گا ہوں کافی زیادہ کوسنگ گا رہی تھی کہ میں ہم پروٹو ٹائپ پہ بھی ایک ویڈیو بنائیں کہ ہم پروٹو ٹائپ پہ کیسے کام کریں ہم نے ایسر ایسر ڈیزائن پہ میں نے ویڈیو بنائی تھی تو وہ انہوں نے دیکھیا اپنے ایسر ایسر ڈیزائن بنائی ہے سو پروٹو ٹائپ تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے لیکن پھر بھی میں آپ لوگ کو سارا جو ہیں وہ بتاتی ہوں گائیڈ کرتی ہوں سو ویڈیو کو کمپلیٹ آپ لوگ نواز کرنا ہے اس کیپ نہیں کرنا ویڈیو کو اور اگر ویڈیو پر نیو ہوگے تو ویڈیو کو لائک کار دیجئے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنے کا یہ ہی آپ لوگ کو فائدہ ہوگا کہ جیسے ہی میں جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو فوراں آپ لوگ کو نوٹیفکیشن اس کا مل جائے گا سو آپ لوگوں نے المس پہ آنا ہے اور یہاں پہ 619 کے اسائیمنٹ میں آکے جیسے کہ آپ نے ایسر ایس اور ڈیزائن پہلے سامیٹ کرائی ہوئی ہے تو یہاں پروٹو ٹائپ پہ آپ کلیک کریں گے جیسے آپ پروٹو ٹائپ پہ کلیک کریں گے تو آپ لوگوں کو جو ہے نا فائل آپ لوگ کی ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اگر تو یہاں پہ پروٹو ٹائپ کی فائل اپلوڈ ہوگی سپروائز کی طرف سے پی ڈی آف یا ورڈ کی فائل میں آپ لوگ کے پاس جو ہیں وہ اس طرح اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر نہیں تو پھر نوڈ پیر کی ایک فائل جو ہیں وہ آئے گی تو اس پہ لکھا ہوگا کہ آپ اپنے سپروائز سے کنٹیکٹ کریں اگر ابھی تک آپ لوگ کی پروٹو ٹائپ جو ہیں وہ اپلوڈ نہیں ہوئی ہوئی تو یہاں پہ اس طرح سے آپ لوگوں کو ایک تو آپ لوگ کی فائنل ہوتی ہیں نا پر جرس کی فائل جو کہ ہم نے فائنل پہ سامیٹ کوڈز ہوتا ہے فائنل کا وہ بنا کے سامیٹ کروانا ہوتا ہے ترپور پرینٹیشن تین چیزیں فائنل میں ہوتی ہیں پروٹو ٹائپ میں آپ لوگ کو سپروائز کی طرف سے ایک چھوٹا ٹاسک دیا جاتا ہے ٹھیک ریکوائرمنٹس کام ریکوائرمنٹس دی جاتی ہیں اور ایک چھوٹا سا پروجیکٹ سمجھ لے دیا جاتا ہے جس کو آپ لوگوں نے بنا کے اور اس کو سامیٹ کرانا ہوتا ہے پھر اس کا وائیوہ ہوتا ہے پروٹو ٹائپ کا وائیوہ میں آپ پاس ہو جاتے تو ہم فائنل سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں ٹھیک سو یہ دیکھیں اس طرح کی فائل آپ لوگ کی سبھی جس کا جو بھی پروڈیکٹ ہے چاہے اس کا پروڈیکٹ اسپ ڈورڈ نیٹ میں ہے سی شاپ میں انڈرویڈ کا ہے اور پی ایچ پی کا ہے پائی تھن کا ہے نیٹورکنگ کا جو بھی پروڈیکٹ ہیں ٹھیک سو سبھی کی یہ فائل آئی ہوگی پرو ٹائپ پہ کلک کرنے سے آپ لوگ کو یہ فائل مل جائے گی تو یہ کیا ہے یہ دیکھیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ ر کا ہے ر喂 جے گئی ہے سار نے رسم کی بی بی Withoutμη دیا کہ اس بی ویب سائٹ پر ریجسٹر ہو رہے ہیں اور پھر اس کے بعد نیکسٹ کے کام سارا دیا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا تھرڈ جو سٹیج ہوتی ہیں پروٹوٹائپ کی اس پر لینگویج یوز ہونی ہوتی ہے اگر آپ لوگ کا پی ایچ پی میں ہیں تو آپ لوگ فرنٹ اینڈ کے لیے ایس 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 بوسٹ اپ کا یوز کریں گے جاو سکیپٹ کا بیک انڈ کے لیے پی ایچ پی اور بائی ایس کل ڈیٹا بیچ کا یوز کریں گے اگر آپ لوگ انڈرویڈ میں ہیں تو پھر آپ مبائل اپلیکیشن ہیں تو پھر آپ اس لحاظ سے وہ لینگویج یوز کریں گے جو کہ آپ لوگوں کے فائنل کے اندر ٹول لکھی ہوتے ہیں فائنل فائل کے جو آپ لوگ فائنل فائل ہوتی ہیں آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کریں گے نا اس کو تو اس کے لاسٹ پر ٹولز جہاں پہ سپروائزر کا سکائپ اور میل بتایا جاتا ہے وہاں ٹولز بھی بتایا جاتا ہے لینگویج بتایا جاتی اس لینگویج میں آپ لوگ نے پروڈیکٹ کرنا بھائی ببرری بھی بتایا جاتا ہے وہی لینگویج یوز کر کے آپ لوگوں نے پروٹو ٹائپ آپ نے بنانی ہوتی ہیں ٹھیک ہے کبھی کبھر کوبعلی بھی بتا ہے پروٹو ٹائپ میں مشابہ نہیں بھی ہوتا تو وہ پھر سپروائزر سے پوچھے تو وہ یہی کہتے ہیں جو آپ لوگ فائنل میں لینگویج دی گئی ہیں جس میں آپ فائنل جو لینگویج اور جتنے ہوگی سزیاروں کو ب struct کرنے گی اس جو لینگویج میں پروڈٹو ٹائپ بشیر ہے تو آپ rebuilt لینگویج میں جو پروجیکٹ ہیں اگر تو آپ خود کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ لینگویج آنی چاہیے ٹھیک ہے آپ لوگ کو اس کی انڈسٹینڈنگ ہو پی ایچ پی ہیں تو پی ایچ پی میں جتنی میں نے فرنٹرینڈ کے لیے بتائی ہیں بیک اینڈ کے لیے پی ایچ پی اور ڈیٹا بیس میں اسکرل یوز کریں گے تو وہ ساری لینگویج کی بیس پر آپ لوگوں کی پروٹوٹائپ بننی ہوتی ہیں یہ دیککمنٹیشن کی طرح نہیں ہوتی جیسے کہ آپ لوگوں نے اسرس بنائی ہیں ڈیزائن بنایا ہیں ڈیزائن ڈیکمیٹس bought umm ان کی طرح ڈاکمنٹیشن کی طرح نہیں ہوتا یہ آگے جو ہیں آپ لوگ کا اپلیکیشن بنانی ہوتی آپ لوگوں نے ویب سائٹ جیسے ہوتی ہے اس طرح کی آپ لوگ HBO بنانا ہوتا ہے اس کو کوڈنگ کا یوزکاڈ کے ہ gloss جیسے کہ آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہی کہ پروٹوٹائپ ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں نے ریڈی کی ہیں میں آپ لوگ بتاتی کو کس طرح کی آپ لوگ کی سبھی کی جس کا جو بھی پروجیکٹ ہے چاہے وہ انڈرویڈ کا چاہے پائیتن کا اس کا ہے پی ایچ پی کا جو بھی ہیں تو آپ لوگوں کا جو ہیں وہ سبھی کیس طرح کی اپلیکیشن بنے کہ آپ لوگ کو ایک آڈیا ہو جائے گا ٹھیک ہے سو یہاں میں میں آپ لوگ کو دکھا دیتی ہوں تو یہ والی فائنل کی فائل ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے تو فائنل والی فائل آپ لوگ کو مل جا گی جو کہ ہم نے یہاں پہ فائنل پہ سامٹ کرانا ہوتا ہے فائنل ڈلیوریبر میں تو یہ والی جو ریکوائرمنٹس ہوگی ان کو ہم کوڈنگ کے تھوڑک کمپلیٹ کریں گے وہ ایک اپلیکیشن جو آپ کو دیا جاتا بنانے کے لئے ٹاسک اور رپورٹ پرندے جو تینوں چیزوں کو ہم نے فائنل میں سامٹ کرانا ہوتا اب یہ جو ہمیں ریکوائرمنٹس دی گئی ہیں ٹھیک ہے ان کو یہ دیکھیں میں کمپلیٹ کیا ٹھیک ہے تو میں آپ لوگ کو دکھا دیتی ہوں یہاں پہ اس طرح کا آپ لوگوں کا ٹھیک ہے یہ بابر سبسٹس کا ہے تو اس طرح کا آپ لوگوں کو سبھی کی اپلیکیشن ہوگی اپنی جو آپ لوگوں کو ٹول یا لینگویج دی جائے گی اس کو یوز کرتے ہوئے آپ لوگوں نے بنانا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ اس کا ہوم پیج ہے یہاں پہ ایڈمن کا ہے ٹھیک ہے اور ایڈمن اور ریجسٹرز اور بابر کا انہوں نے کہا تھا کہ وہ لوگن ہوا ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ ریجسٹرز ہوں گے تو اس طرح کی ساری یہ آپ لوگوں نے بنانا ہے اس کو ٹھیک ہے تو ایسے ہی ہمارا جو ہے یہاں پہ لوگن ہو جائیں گے کسٹمرز اور ریجسٹر ہو جائیں گے اس طرح سارا آپ لوگوں نے یہ اپلیکیشن بنانی ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہاں پہ بابر پینل ہے جو کہ وہ آ کے یہاں پہ ریجسٹر ہوگا پھر اس کو وہ اپنے جو ہرجسٹر کرنے کے بعد اس کو ہم لوگن کریں گے سو اس طرح سے آپ لوگوں نے یہ سارا اپنا پر جرس بنانا اپنی اپنی ریکوارمنٹس کے لحاظ سے تو اسی کا پھر آپ لوگ کا وائیوہ ہوگا یہ ہی آپ لوگ جو آپ لوگوں کا یہ پروٹوٹائپ کی ہوگا پر اوجیکٹر فائن یہ والا آپ لوگوں کو آپ اپنے پی سی میں جو ہے اس کو ران کریں گے چلائیں گے پھر اسی کا سپروائزر آپ لوگوں سے وائیوہ لے گا آپ لوگ کو یہ سارا چیک کرے گا کہ ساری ریکوارمنٹس فلفل ہیں یا نہیں ہیں پروٹوٹائپ کی جو انہوں نے ریکوارمنٹس دیں ہیں تو وہ پھر ساری آپ کو سارے پینلز رکھ کریں گے آپ لوگ وان بی وان ان کو دکھائیں گے کہ ساری یہ ہمارا یہ چیز ہے یہ ایڈمن پینل ہے یہ جسٹر ہو رہا ہے یہ لوگن ہو رہا ہے اس کے بعد ہے یہاں پر کسٹمر بابر یعنی سارا اس طرح آپ رن کریں گے اور کوڈنگ میں سے وہ پھر کوسننگ کرتے ہیں آپ لوگوں کو ٹھیک ہے سو وہ ساری وائیوز کی پرپیشن کے حوالے سے بھی آرہی میں نے ویڈیو بنائی ہوئے آپ یہاں پر میرے چینل پر آئیں چینل کو ساتھ میں سبسکائب بھی کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دینا چینل کو سبسکائب کریں اور چینل کا ویزٹ کریں یہاں پر بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں پروجیٹس سلیٹڈ ہی سارا یہاں پر مٹیئیل پڑا ہوئے ہیں بہت سارے سوڈنٹ اپنی ڈاکومنٹیشن سرس ڈیزائن یہاں سے دیکھ کے حلپ لے کے خود بناتے ہیں بہت ساری ویڈیوز میں نے یہاں پر ڈالی ہوئے ہیں اور یہاں پر ویب ڈیویلمنٹ پر میں نے کو سٹارٹ کیا ہوئے ہیں تو ایسٹی ایمال سی ایسٹ کے یہاں پر آرہی میں نے کافی لیکچرز بنائی ہوئے ہیں چار ویڈیوز آئی تنک ایسٹی ایمال کی ہیں سٹوڈنٹ کو کہ وہ اپنا ایک بیسک جو ہوتا ہے وہ ایک دھانچار ریڈی کار سکتے ہیں ویب سائیڈ کا ایسٹی ایسٹ پر بنائی ہیں اب اینسٹ بوسٹ اپ انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے تو یہاں پر لیکچرز کی بھی ویڈیو پڑی ہوتی ہے اس کے بعد ویڈیوز کی پریپیشن کے حوالے سے بھی ویڈیوز میں نے کافی زیادہ بنائی یہاں پر نیچے آئیں گے تو یہ پروٹوٹائیپ کا پروٹوٹائیپ کا یہاں پہ یہ پلیلیسٹ ہے اس کو چلا کے آپ اپنی پروٹوٹائیپ کے ویڈیوز کس طرح ہوتے ہیں وہ ساری ویڈیو بنائی ہوئی اس ویڈیو کے میں ڈسکرپشن میں بھی لینک دے دوں گی تو وہ آپ دیکھ لیں آپ کو آئیڈیا ہو جاگا کس طرح سے بنانی ہے تو اس کے بعد جن کا پی ایچ پی کا پروڈیکٹر ہیں وہ یہ والا لازمی پلیلیسٹ دیکھ لیں اسٹی میں سی ایس ایس کی چانل کو سبسکرائب بھی کر لے تاکہ نیکسٹ میں اس پر ویڈیو بناؤں گی اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے گا تو آپ اس کو پریکٹس کریں دیکھیں آپ کو وایڈیوز میں بہت زیادہ حال فل رہے گی وایڈیوز کی پروپیشن کے حوالے اس طرح کی آپ لوگوں نے پروٹوٹائیپ بنانی ہے یہ بلکل سٹوڈین کی کافی کوسن نہیں ہے اس میں ہم سمجھ ہی نہیں آرہا ہم نے پروٹوٹائیپ میں کرنا کیا تو یہ ڈیکومنٹیشن کی طرح تو ہے نہیں نہ ہی اس کا کوئی آپ لوگوں کو یوٹیوب سے جو ہیں وہ یا ادھر سی ملڑی ہوتی ہے کیونکہ ہر کسی کا پروڈیوز لگ لگ ہوتا اور ہر کسی نے لگ لگ اپنے پروٹوٹائیپ بنانی ہوتی ہے تو اتنا بھی مطلب بھی ایزی ورک تو نہیں ہوتا کہ بندہ آپ کو یوٹیوب پر اس کی حال مل جائے ایس ایس اور ڈیزائن جو ہوتا ہے وہ کومن ہوتا ہے تو اس پہ پھر ویڈیوز بنا دیتے ہیں وہ ایزی ہوتا ہے سٹوڈنٹ کو انڈرسٹینڈ ہو جاتا ہے وہ بنا لیتا ہے اپنا ڈیکومنٹیشن خود ہے سرس اور ڈیزائن بھی ٹھیک ہے کیونکہ وہ کومنلی سبھی چیزیں موسٹی سیم ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ آکے پھر آپ لوگ نے اپنے پروڈیٹس کے لحاظ سے ہی کام کرنا ہوتا ہے جو جس کا پروڈیٹس ہے تو آپ لوگ اگر ہاؤس وائف ہیں جاپ آلڈرز ہیں ٹائم نہیں ہے ٹھیک ہے کچھ ایشیوز ہیں آپ لوگ پاس لیپ ٹوپ نہیں ہے یا پھر بعض زفاہ نیٹ ایشیوز ہوتے ہیں بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں سٹوڈنٹس کو تو اس کیس میں اگر آپ لوگ کوئی پیٹس ایسیز لینا چاہتے ہیں فائنل پروجہ سے بنوانا ہے یا پروٹوٹائپ بنوانا ہے ارپورٹ پریزیٹس شوائیوے کی پرپیشن لیکن کوئی بھی کسی بھی لینگویج کا آپ لوگ کو ورک کروانا ہے تو آپ لوگ ہماری یہ ورس اپ نمبر پر بھی کنٹکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو میں پیٹس ایسیز بھی دیتی ہوں اور ساتھ ساتھ گائیڈ بھی کرتی ہوں اگر کوئی خود کام کرنا چاہتا ہے بہت سارے سٹوڈنٹ ہیں جو کہ خود کام کرتے ہیں اور مجھے چک بھی کرواتے ہیں ساتھ ساتھ میں ان کو چک کر کے گائیڈ کر دیتی ہوں یہاں پہ جو ہیں آپ لوگ ٹھیک بنا رہے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے سو جو فری ہوتے ہیں گھر میں جسٹ سٹڈی کرتے ہیں لیکن جوپ آلڈرز کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے ہاؤس وائب کے لیے یہ بہت زیادہ آپ رجیٹس ہوتا ہے ٹائم کنزومنگ ہوتا ہے اور اس کے لیے آپ لوگ کو کافی زیادہ ٹائم جوتا ہے وہ رکوائیڈ ہوتا ہے تو جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا پھر وہ پیر سبسٹس کے ترون پھر پرپیشن کروائی جاتی ہیں ان کے وائبز کے لیے تیار کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا وٹس اپ نمبر ہے یہاں پہ چینل بار پہ دیا ہوا یہاں پہ آپ وزر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اگر کوئی پیر سبسٹس لینے نہیں دن کنٹیکٹ کرنا آپ لوگ انگیر کوئی اور ڈائر لائنس انفرمیشن چاہیے دن بھی آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اور کوئی انفرمیشن گائر لائنس چاہیے یا کوئی پیر سبسٹس لینے نہیں تو اس صورت میں آپ لوگ ہمارے وٹس اپ نمبر پہ کنٹیکٹ کر لیجئے گا ٹھیک ہے تو کوئی کریو بھی لازمی پوسٹ کیجئے گا آپ مجھے دیں اجازت تھانکس فور واشنگ میں ویڈیو ہوں اور اللہ حافظ